اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کوف ہی نہ ہوتا کوئی ہم پرلہ نہ ہوتا کوئی کمپیٹیبل نہ ہوتا کوئی پیرلل نہ ہوتا آدم و مادین چاہے کوئی اتنا بھی بافظل ہوتا اتنا بھی باکمال ہوتا جتنے آدم کسی نبی کے برابر بھی کوئی رتبہ ہوتا تو وہ فاطمہ کا ہم پرلہ نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے یہی حدیث کافی ہے جناب امیر کی سارے انبیاء سے رسول خدا کے علاوہ افضلیت ثابت کرنے کی جناب امیر کی رسول خدا کے بعد تمام انبیاء سے افضلیت ثابت کرنے کی یہی حدیث کافی ہے ماشاءاللہ تمام مسلمانوں نے ساریت کو لکھا جیگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف نہ ہوتا اللہ کا کوئی کوف نہیں ہے اللہ قرآن میں بتا رہا حبیبِ خدا فرمانے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف نہ ہوتا چاہے وہ کتنا بھی بڑا نبی ہوتا آپ سمجھ میں آیا کہ اگر انبیاء میں بھی کوئی جناب سیدہ کے رسول کے برابر نہیں ہے اور علی ان کے کوف ہے ماشاءاللہ تو اس کا مطلب ہے انبیاء میں بھی کوئی علی کے مقابلے پر نہیں ہے فرشاک فرشاک سبانے نارے ہائے دری ہائے دری ہائے دری پہن گئی؟ ماشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا وقت میں بات مکمل کروں گا میرا میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہی آ رہے کہ بات مکمل کروں پہ بات مکمل کروں پہ بات مکمل کروں پہ بات مکمل کروں پہ بات مکمل کروں گا لیکن آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے چل رہا ہوں مسلسل بسواللہ ماشاءاللہ آپ سوچیں کہ کیا رتبہ ہے کیا مقاب حبیبیو خدا نے یہ جناب سیدہ کے لئے میں نے تو بھی مختصر سے پہنے سننڈ میں ایک قدائل پیش کیا تو کوئی مسئلہ نہیں بس میں مکمل کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں بس ٹھیک سلامت رہا اللہ کو آباز رکھیں اللہ نے گرامی یہ رتبہ ہے خاتم جنت کا جب جب ایک مرتبہ نہیں کلما جب جب سیدہ بارگاہِ رسالت میں تشریف لاتے ہیں قاما الیہا تو رسولِ خدا سیدہ کے لئے کھڑے دیں چار کام کرتے ہیں کون؟ رسولِ اکرم بھئی میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں آپ نے دیکھنا کہ گھر کا بڑا آ جائے باپ آ جائے تو سارے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قبیلے کا سردار آ جائے تو سارے قبیلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں رسولِ خدا نے فرمایا ہم معاشرِ الانبیاء ہم سارے انبیاء ایک قبیلہ ہیں اب سارے کے سارے انبیاء تشریف فرماؤں اور رسولِ خدا ہے سید الانبیاء ماشاءاللہ پہنبر اسلام تشریف نہ ہیں تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائے ہیں یہ نہیں سارے انبیاء تعظم رسولِ خدا کے لئے کھڑے ہو جائے ہیں صرف انبیاء نہیں سارے انبیاء سارے اوسیاء سارے اولیاء سارے آئمہ سارے شہداء صالحین متقین مؤمنین سب کے سب صدقین سب کے سب رسولِ خدا کی تعدیم میں کھڑے ہو جائیں جیسے ہی رسولِ خدا بیٹھیں گے سب بیٹھ جائیں گے اور اگر سیدہ تشریف لیں جیسے ہی سیدہ تشریف لیں گی تو رسولِ خدا دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہی رسولِ خدا قیام فرمائیں گے سارے انبیاء سارے آئمہ سارے اولیاء اوسیاء صلحہ سب کے سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اب سمجھ میں ہے سیدہ کون جن کے لئے سارے کائنات قیام کریں وہ فاطمہ جب یہ چار کام کرتے ہیں کون فرماری ہیں ام المؤمنین ام المؤمنین کون مسلمانوں کی ماں اوہ مسلمانوں ملاؤں کی نا سننا مار کی سن لو اوہ بات پہن رہی ہے نہیں ملاؤں نے لو کہہ دیا تھا ہمارے لاہور میں کہ ماد اللہ سے کیا تھا خطا بچے نام مل لیتا اپنے زبان کو میں حراتروں ساتھ مل کی نام کہا تھا کہ نہیں کہا تھا یہ دو برس پہلے گی تو بات ہے اتنی پرانے بات کی نہیں اجانے گرامی میں اس سے کہہ رہا ہوں کو اللہوں کی نہ سنو ماں کی سن لو مسلمانوں ماں کہہ گئی ہے کہ کل ماں جب جب یعنی جنابی سیدھا گھر میں آئیں نا رسول خدا سے مل لیتا یا جنابی رسول خدا کہے جنابی رسول خدا قیام کرتے ہیں بیٹھ گئے سیدھا شربت لائیں کھڑے ہو چلی گئیں پھر واپس آئیں دسرخان لگا ہے پھر اخت پیام پھر سیدھا واپس آئیں جتنی دفعہ تشریف لاتی تھی رسول خدا قیام کرتے ہیں جتنی دفعہ جنابی سیدھا تشریف لاتی بار کہا ہے رسالت میں سرور گانہ پیام کرتے ہیں لما دخل رہے پانہ قامہ الیہا کیا کہتے ہو جارٹ نا اسی پہ تمام کر رہوں بس اللہ قامہ الیہا ایک ہوتا ہے قامہ لحا کہ قامہ الیہا قامہ لحا یعنی ان کے لئے قیام کرتے ہیں ان کے لئے کھڑے تھی یہ نہیں ہے قامہ لحا نہیں کہا ام المسلم نے برمایا ہے قامہ الیہا لحا ہوتا ہے جب وہ آئیں تو ان کے لئے کھڑے تھی Bakas عاما الیہا یعنی ان کی طرف بڑھتے سبحان اللہ جب قیام کرتے تو جناب سیگیدہ کی طرف آگے بڑھتے عاما الیہا پھر کیا کرتے قبلہ یدہا ان کے ہاتھ کو جو و اجلسہا فی مجلسے ہی انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اللہ اکبر انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ام الممنین نے سوائل کیا یا رسول اللہ آپ نے مسلمانوں سے کہا ہے جب بھی اولاد سے محبت کا اظہار کرنا چاہو اولاد کو پیار کرنا چاہو ماباپ اولاد سے محبت کرتے چومتے تو کیا کرو وہ کہاں اولاد کا چہرہ چوم کچھ رکھ بہت گئے اولاد کا چہرہ چوم کیوں تمہارا مطبع جائے تو تم رخصہ کا بوسط دو پیشانی کا بوسط دو گرے کا بوسط دو تم چہرہ چوم اور ماباپ سے اظہار کرے اولاد محبت کا تو وہ کیا کرے کہاں چوم کیا کرو ہاتھ چوم ماں کا باپ کا ہاتھ چوم ان کا رتبہ زیادہ توجہ سبحان اللہ تم ہاتھ چوم ماباپ پیشانی کا بوسط دو اولاد ہاتھ چوم اولاد ماں باپ کے ہاتھ چوم ماں باپ پیشانی چوم رخصار کا بوسط دیں یا گلے کا بوسط دیں تو اب وہ ام الممنی کہتی ہے کہ جب جب سیدہ آتی ہے تو رسول خدا گلہ بھی چومتے ہاتھ بھی چومتے میں نے سوال کہ یا رسول اللہ گلہ کیوں چومتے کہ جب جنت کا مجھے مشتاق اشتیاق ہوتا ہے میں سیدہ کی گلے کا بوسط دیتا ہوں خوشبو جنت کیا ماشاء اللہ انہیاں پہ جنت میں خوشبو سیدہ کے گلے سے آئے سیدہ کے جسم سے جنت میں خوشبو آتی پرابر دکھارا جنت اتری ہے سیدہ میں خوشبو یہ عطا کرے بھی طرح یہ بخشش کرے یہ شخص کرے کہ یا رسول خدا ہاتھ کے چومتے ہیں کہ یہ امو ابیہا یہ امن بابا کی بھی ماں ماشاء اللہ جتنی ایک ماں اولاد سے محبت کرتے ہیں اتنی اولاد ماں سے نہیں کہتے ہیں بے شک بے شک نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنی ماں اولاد سے محبت کرتی ہے اولاد ماں سے نہیں کر سکتی کہا یہ مجھ سے اتنی محبت کرتی یہ اتنی ماں جتنی ماں اولاد سے کرتی جناب سر والے کائنات آئے نا یا پھائے تو جناب سیدہ اچھے باس کے تھی تو طائف کے لوگوں نے رسول خدا کو پتھر مارے جب پتھر مارے نا تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتھر مارے ہیں میرا پورا جسم ذات میں پورے راستے سوچ رہے ہیں میری بیٹھ ہی کیا سوچ یہ بابا کچھ آنے والا نہیں میرے بابا کو انہیں لوگوں نے پتھر مارے تو جیسی گھر آئے نا دروازے کی بیچے جناب سیدہ کھڑی میرے بابا کو تاخیر ہو گئی تو بی بی نے جیسی دیکھا نا میرے بابا آگے دروازے کھڑا تو پولے جسم کے پہمبر کے پتھروں کے نشان لوگوں نے پتھر مارے لہو لہاں جسم پہ لہو تیرے سے لہو بہرا تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کو دیکھا کوئی اور بیٹی ہوتی رونے لگتی میرے بابا اتنے پتھر کھا کے آئے ہیں مرتبہ دیکھا بی پی نے فوراں اپنے آسوں کو لگا بابا دان لگتا ہے بہت سکے ہارے آئیں آئیے بابا ہاتھ پوزرائے دے بی پی فوراں گئی پانی لے گئے بابا دان اپنا چہرہ دھولی چہرہ دانسے خودا رہے پانی لیا چہرہ پڑھا بابا دانسے خودا رہے پانی لگتا ہے بابا دانسے خودا رہے پانی لگتا ہے بیٹی آپ میری بیٹی نہیں آپ تو میری مماں ہیں اس لی محبت تو مائن دیتی ہے بیٹی آپ اس طرح سے اب صحابہ نے کہا یاد سکتا آپ کی کیا کیا فید ہوتی جب میں پورا دیگ تبلید کے بعد تھکا ہارا کھارا آتا ہوں ایک مرتبہ بیٹی فاتما کی پیشانی دیکھتا ہوں میری ساری چھکار در ہو جائے میں ہاتھ بابی کہوں گا رسول اللہ یہ تو بیٹی دھر میں رہیں گی پردادار ہیں نہ لڑنے کے لیے جا سکتی ہے نہ مقابلہ کر سکتی ہے نہ دروار اٹھائیں گی تو کیوں انہیں دیکھ کے آپ کی سکام دور ہو جاتی ہے میرا دل کہتا رسول خدا کہیں گے جب میں سیدہ کی پیشانی دیکھتا ہوں مجھے گیارہ اماموں کا نور رسا میرا دل کہتا کہ رسول خدا فرمائیں گے کوئی نور چیز سے کہتا نانا آپ دین پہنچا جائیں ہم آ رہے ہیں ہم بچا جائیں کے لیے نانا میں قلعہ کٹواز ہوں گا لیکن آپ کے دین پہنچوں کو کوئی کہتا نانا میں قلیجہ دے دوں گا لیکن آپ کے دین پہنچوں کو نانا میرے جگہ پر چکڑے باہر آ جائیں گے لیکن آپ میں حرف نہیں آ جائیں گے کوئی حسین کہتا ہے نانا میں علی اصغر دے دوں گا نانا میں آپ کے دین پہ حرف نہیں آ لے دوں گا میں بچاؤں گا آپ کی زحمتوں کو کوئی کہتا نانا میں علی اکبر جیسا جوان بیٹا دے گا نانا میں قربانیاں دوں گا لیکن آپ کے دین کو ختم نہیں ہونے دوں گا پھر کوئی کہتا نانا میں اپنا عباس جیسا بھائی دوں گا پھر آخر میں کوئی کہہ گا اے نانا میں اپنی بہن زینب کی چادر دے دوں گا نانا میں آپ کے دین کو ختم نہیں ہونے دوں گا نانا قربانیاں دیں گے آپ پہنچا جائیں ہم بچانے آ رہا ہیں ہمیں سیدہ کو دیکھتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کو مجھے یقین ہو جاتا میرا دن ختم نہیں ہوگا میری بیٹی میرا دن بچائے گی تو اب رسول خدا کو بڑی محبت تھی بڑی محبت ایک جملہ پیش کر رہا مجھے معاف کیجے گا کر برداشت کر پائیں ایک امو اور مومن نے فرماتی ہے جب جناب رسالت ماہ آپ سفر میں جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سمیتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ سمیتے میں نے کہا یارسور اللہ کیا بات ہے جاتے میں آخر میں ملتے ہیں آتے میں سب سے پہلے کیوں کہا میں چاہتا ہوں مجھ میں اور سیدہ میں جدائی سب سے کم جدائی کا فاصلہ سب سے کم وہ اس سے سیدہ کی جدائی پرداشت نہیں جاتے میں آخر میں بلتا ہوں واپس سب سے پہلے ملتا ہوں تاکہ جدائی کم وہ امو اور مومن کہتی ہیں پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے کہا مجھ سے زیادہ محبت مجھے دنیا میں کچھ سے اتنی محبت جتنی فاطمہ سے پھر کہا اے میرے صحابہ اے میرے لوگوں اے میرے مہنے والوں اے میری امت فاطمہ کو نہ رونانا اسے نہ رونانا اسے نہ ستانا اسے بڑی محبت ہے اس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت اس نے اسے ستایا غضب نہ کیا اسے مجھے غضب نہ کیا اسے عذیت نہ دینا یہ جب روتی ہے تو میرا ایک آدمی آیا بس آخری روایت پہش کا مناؤں کیا کروں میں پڑھنا چاہتا ہوں بس آئے پہلے کسی سے پھو دیا جو اور دن کا بھی جاننا ہے ایک روایت آخر سن لی ایک آدمی آیا کہا مولا میرے بیٹی پیدا ہو مولا نے کہا بیٹی پیدا ہوئی تجھے مبارک مولا نے فورا موسکر آ کے مجھے تُو نے نام کیا رکھا ہے بیٹی کا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا آپ کی دادی پی نام رکھا مولا کہی مردہ ماں سو بہرے لگی کہا مولا میں تو صدرت آپ خوش ہوں کے آپ روک کی روئے ہیں کہ مجھے اپنی دادی یاد آگیا میں اپنی دادی کو یاد کر کے روکا خوش ہی گیا مولا مجھے اپنی دادی بہت یاد آ رہی ہے بہت یاد کر کے مولا روئے بہت روئے پھر کہا دیکھ اب تُو نے جنا فاطمہ رکھ دیا لا تصفہ اسے کبھی گالی نہ دینا اسے کبھی گالی نہ دینا کبھی بیٹی کو اپنی دیانا سرانا تیسری بات گئی کبھی اسے ملامت نہ کرنا کبھی گھر آنا اور ایک احفہ لانا تو اس میٹی کو تحفہ دینا اس کا نام فاطمہ کبھر آنا میری دوسری میٹیا پوچھے گی اسے تحفہ کیوں دیا کیا انہیں بتا دے گا اس کا رسول کی بیٹی کبھی اس کا حق نہ لینا کبھی بچوں کو بتانا اس کا مقام لہذا حضر رکھم اللہ 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 بڑی محبت تھی اپنی بیٹی فاطمہ سے اب تُو نے ان پہ نام رکھا ہے اس کی تعظیم کرنا اس سے بہت زیادہ محبت کرنا یا رسول اللہ یہ کیوں اتنی تاقید کی جا رہی ہے کہیں گے سارے امام کیوں کہ سیدہ جس دربار میں گئی وہاں کھڑی رہی اسی نہ پیٹ نکلی رہی کہا بس بھئی بہت نادرہ تاخیر بھی ہوئی اور مجلس دولانی بھی ہوئی آئیں ہاتھوں کا بلد کیجئے مقصد سے دعا کرو اور عمر دکھا تجھے واسطہ خاتون جنل بی بی کی عدمت کا واسطہ ان کے مسائب کا واسطہ بانی مجلس بانیان ہے صاحب مجلس ہم نے احتمام کیا ان سب کی توفقات میں اضافہ پر اللہ ہی آمین پروردگارہ ہم سب کی آقبت بخیر اللہ ہی آمین پروردگارہ نے احتمام کیا کہ ہمیں قبول اللہ ہی آمین بی بی کی نظر کے لیے احتمام کیا نیچہا نرکو کا پروردگارہ تجھے واسطہ جناب خاتون جنت کے مسائب اب امام زمان کا ظہور دیکھنا نصیب اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین ایک سب کی پروردگارہ جنت البغی تمہاراں تعمیر ہوتا ہے نصیب پروردگارہ پروردگارہ پجے محصر اپنے محصر اپنے محصر جلالی کا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت پروردگارہ بہت سے لوگ مقنین کہیں موہبے اولاد ہیں بہت سے اولاد کی طرف سے پریشان اپنے اولاد کی طرف سے کوئی بیمار ہے کوئی پریشانی میں کسی بچوں شادی میں بہت سے لوگ نے کوئی سلطنہ سبو آتی ہے پروردگارہ جناب سیدہ کی محصر کا بات جس نے بھی افراد اولاد کی طرف سے پریشان امسر کی پریشانیاں دور فروردگارہ اولادوں کو اولاد نصیب فروردگارہ اولاد والوں کی اولاد کو نیکو سالح بنا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کے شفائق عاملہ حضرہ انعائد فروردگارہ جو ہاتھ بلندے کسی کو رد نہ فروردگارہ اپنی برکتے رحمتے نعمتے اس گھر میں نازل فروردگارہ بہت سے لوگوں نے دعا کے سب کی دعا مسجاب فروردگارہ اولاد مائرس کا خاتمہ فروردگارہ ہم سب کو صاحب الدمان علیہ السلام کے طبوت نصیب ربنا نا تقبل منا انکا سمیون علیم بحق محمد ماله طیبین الطاہرین المحسومین نہیں